السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ نماز کیا ہوتی ہے اور نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے جن لوگوں کو نماز صحیح سے پڑھنا نہیں آتا یا پھر جن لوگوں کی نماز میں کوئی کمی ہے تو وہ اپنی نماز درست کر لے اور جن کو نماز بالکل نہیں آتی وہ نماز پڑھنا سیکھ لے ہم کوشش کریں گے آپ کو سب سے آسان بھاشاں میں اور آسان طریقے سے سمجھانے کی تو ویڈیو پر آخر تک بنے رہیے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نیت کا طریقہ نیت کیا ہوتی ہے نیت کس طرح سے کی جاتی ہے اور نماز کن کن وقتوں میں پڑھی جاتی ہے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ نماز کی ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے پارٹ 2 آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قل ملے گا اور پارٹ 3 اس کے اگلے دن مل جائے گا سب سے پہلے ہم سیکھیں گے نیت کا طریقہ دوستو جیسے ہی سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے تو اس طرح سے کھڑے ہوں گے کہ دونوں پیروں کے بیچ میں چاک انگل کا فاصلہ ہو بہت سے لوگ پیروں کو چپکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پیروں کے بیچ میں گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسے لوگ دھیان رکھیں دونوں پیروں کے بیچ میں صرف چار انگل کا ہی گیپ ہونا چاہیے سب سے ایمپورٹنٹ بات کی نظر سجدے کی جگہ کی طرف ہونی چاہیے یعنی کی سجدے کے وقت جہاں پر آپ کا سیر ٹکے گا وہیں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے آئیے ہم جانتے ہیں نیت آپ کو کس طرح زبانی ہے مان لیجئے آپ فضر کی دو رقات نماز سنت پڑ رہے ہیں تو نیت اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے دو رقات نماز سنت وقت فضر کا واسطے اللہ تعالیٰ کے رخم رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اب ہم امام کے پیچھے دو رقات نماز کی نیت بانتے ہیں نیت اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے دو رقات نماز فرض وقت فضر کا واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخم رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر آپ کو فضر کی نماز کی نیت کا طریقہ بتایا اب جو بھی نماز پڑ رہے ہیں اسی کی نیت میں اس کا نام لے لیں گے یعنی جس وقت بھی نماز پڑی جاتی ہے تو نیت میں آپ کو اس وقت کا نام بدل دینا ہے جیسے کی وقت زوہر کا وقت اثر کا وقت مغرب کا وقت عشاء کا اب رقات کی بات کریں تو نیت سہم رہے گی اور رقات بدل جائے گی یعنی کی تین رقات پڑ رہے ہیں تین رقات کہیں گے چار رقات پڑ رہے ہیں تو چار رقات کہیں گے آئیے ہم جانتے ہیں کس وقت میں کتنے رقات نماز پڑی جاتی ہے سب سے پہلے فضر میں تو فضر میں دو رقات نماز سنت اور دو رقات نماز فرج پڑی جاتی ہے ٹوٹل آپ کو چار رکات پڑھنی ہوتی ہے زوہر کی بات کرے تو زوہر میں آپ کو چار رکات سنت پڑھنی ہے اس کے بعد چار رکات فرج پڑھتی ہے اس کے بعد دو رکات سنت پڑھنی ہے اور آخر میں دو نفل پڑھنی ہے ٹوٹل بارہ رکات ہوتی ہے اثر کی بات کرے تو اثر میں چار رکات سنت پڑھنی ہے اور چار رکات فرج پڑھنی ہے ٹوٹل آٹھ رکات پڑھنی ہے اسی طرح سے آپ کو مغرب میں تین رکعت فرج پڑھنی ہے دو رکعت سنت پڑھنی ہے دو نفل پڑھنی ہے ٹوٹل سات رکعت پڑھنی ہے عشاء کی بات کی جائے تو عشاء میں آپ کو چار رکعت سنت پڑھنی ہے اس کے بعد چار رکعت فرج پڑھنی ہے اس کے بعد دو سنت اور دو نفل پڑھنی ہے اور تین رکعت نماز ویتروازی پڑھنی ہے اور آخر میں دو رفل پڑھنی ہے اور ٹوٹل سترہ رکعت پڑھنی ہے اسی طرح سے جمعہ کی بات کریں تو جمعہ میں آپ کو چار اکات نماز سنت پڑھنی ہے دو رکات فرج پڑھنی ہے چار اکات سنت پڑھنی ہے اس کے بعد میں دو رکات سنت پھر سے پڑھنی ہے اور آخر میں دو رکات نفل پڑھنی ہے ٹوٹل آپ کو چودہ رکات پڑھنی ہے امید کرتے ہیں آپ کو پارٹ ون سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ ون میں ہم سیکھیں گے نماز شروع کیسے کرتے ہیں اور سنہ کس طرح سے پڑھی جاتی ہے کیسے الحمد و شریف پڑھی جاتی ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو آگے بھیج دیا تو نہ جانے کتنے مسلمان نماز پڑھنا سیکھیں گے اور نہ جانے کتنے ہی مسلمان اپنی غلط نمازوں کو صحیح کر پائیں گے اس کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی جرور ملے گا اور آخر تک ملتا رہے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کی تمام دعاوں کو قبول کرے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں ہمیں جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں کب قبول ہو جائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا